اپنے آتما و پرماتما بتاتے ہیں مان اس جنم پائے کر جو نہیں رٹیں ہری نامے جیسے کوہ جلدنا پھر بنوایا کیا کامے کوہ بنوا دیا بڑیا اس کے کنسٹریکشن کرائے دی اور اس میں جلد ہے نہیں تو نام کوپ عوصہ ہے لیکن گن کوپ کے نہیں جو وقتی آج سے کتنا بڑا شیٹ ہو کتنا ہی وہ بڑا پوشٹ پرابت ہو منتری مکھے منتری پردان منتری ہے یدی وہ ست وقتی نہیں کر رہا تو وہ جل رہیت کوپ ہے اپنے آتما و کیا بتاتے ہیں رام رٹت داری دربھلا نام رٹت داری دربھلو ٹوٹی گھر کی چھانے وہ سندر مہل کس کام کے جاں بھگتی نہیں بھگوانی کہتے ہیں اس بھگتی کرنے والا ست بھگتی کرنے والا پورن سنت سے اپدیش لے کر وہ اتنا بھی نردن ہو کہ اس کے مکان کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہو اور وہ ست بھگتی کر رہا ہے اور ایک سندر چپس کے ماربل لارکھے کوٹھی بنا رکھو ہے اور چرچر منجل کی اس میں رہنے والا پرانی ست بھگتی نہیں کر رہا ہے تو پرماتنہ کہتے ہیں رام رٹت داری دربھلا ٹوٹی گھر کی چھان اور وہ سندر مہل کس کام کے جاں بھگتی نہیں بھگوان پھر کیا بتاتے ہیں مانس جنم پایا کر نہی رٹیں ہری نامے جیسے کو آزل بنا بھائی بنوایا کیا کام اپنا اتما جھٹے سکھ کو سکھ ہے یہ مان رہا منمود اب آپ جی تو یہاں مانگنے آتے ہو گناہ دن ہو جا ایک موٹر سائیکل لے لوں یا پھر ایک کارپڑیا لے لوں ایک کوٹھی بنا لوں پرماتنہ کہتے ہیں پہلے تو بھگتی کر کچھ دن کیونکہ آج جمانہ ٹائم ایسا ہے یہ کار موٹر سائیکل تو عام ہو رہی ہے پرماتنہ بندی چھوڑ کہتے ہیں یہ بھی سمسیہ تری حل کر دوں گا یدی تری نیت ثابت دیکھوں گا یدی تو بھگتی سے ونچت نہیں ہوتا دیکھے گا تو یہ بھی سب سمسیہ کا سمادان آوستے کر دیں گے کیونکہ پھر آپ کو کار موٹر سائیکل بھگوان دے گا آپ کہاں جاؤ گے آپ یہاں آوگے بھگوان کے دربار میں اردوہ نور بٹھا کے لاؤ گے پڑوسیوں نے ان کا ادھار کراؤ گے تو آپ کو کار دے گا بھگوان آوستے دے گا اور آپ مانگو کار پھر سہے سپٹے کرنو کہتا دھکے کھانے جاؤ پاڑ یہاں پھر نہیں دے گا تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ آپ کو سنسارک سویدھائیں بھی دے گا لیکن اس کا شدپیوگ کرتے دیکھو گے تو آپ کو سب سویدھائیں دے گا آپ کی نیت یہ دیکھے گا جیسے اب ہم کیا دیکھتے ہیں دس دس ورس سے دنوں نام لیا ہے اور پرماتمہ نے آج ان کی وہ موج کر دی پہلے تو ان کے سنکٹ نوارن کیے اور اب ان کی نیت ثابت دیکھ کے پرماتمہ نے کہ اب یہ میرے سے دور نہیں جا سکتے آج ان کی ایسی ستھیتھی کر دی انہوں نے کار لی اور کار لینے سے پہلے ان سب کی ایک رس پورے پریوار کے منمہ یہ آیا کہ بھگوان نے کار دی ہے تو ہم اپنے ستھ سگن جایا کریں گے اور اور بھی کوئی مل گیا اس کو ابھی پھری لے جایا کریں گے اس کا بھی کلان ہوگا تو ایسے آپ کو وہ سویدھائیں بھی دے گا تو اس کال کے سکھ کو تم اپنے سنسکار سے پرابت نہیں کر سکتے پرماتمہ اپنے کوٹے سے دے گا تو اس پرکار آپ جی نے اس پرماتمہ کے مارک کو سمجھنا کہتے ہیں اس جھوٹھے سکھ کو سکھ ہے اور مان رہا منمود بینا بھکتی کرنے والے پرانی چاہیے ہاں پر پردھان منتری بن جاو ہے چاہیے کوئی مکھے منتری بن جاو اس کا جیون سرکشت نہیں ہے اور آگے کیا درگتی ہوگی اس کی کلیزہ ہل جاگا درہا سا ویدھان سے کوئی سن لے گا اس کا آنی کو پرماتمہ کے ویدھان کو لیکن ہمیں پرماتمہ کا ویدھان پتا نہیں جس کارن سے ہم یہ ڈڑے ڈھون پر ہی لگے رہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی